اب ہمارے ہانا یہ رسم و رواج بن گیا ہے بارہ ربیو الول آتا ہے تو دیکھیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور ناتخانی آتی ہیں لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتے کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتے زندگی نہیں بدلتے وہ مجھے ایک دفعہ ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہمارے دس مجلس پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کر دیں میں ہے کہ میں تو پہلے ہی خوش ہوں توڑے پیسہ جیسے میں لوڑی کوئی نہیں ہے اللہ نے میں پہلے ہی ٹھیر سارا دیتا ہے تو میں نے کہا دیکھو بھائی میرے لئے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے میں سارا سال اہل بیعت کے فضائل بیان کرتا ہوں اہل بیعت کے مناقب پڑھتا ہوں ان کا مراسی بن کر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے نیا سال آئیے ہمارا جب وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ناش گانا کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں ہمارا آتا ہے محرم ستائیس زلحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے اور انتیس کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے جو دنیا میں ایک کافر نے کہا تھا برٹن رسل نے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا ہے ان کے لئے کافروں نے گواہی تھی اور آگے پھر محرم میں حسینی کافلے کی شہادت ہے کیامت تک امت روتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی لیکن بھائیو اب ہمارے ہانا یہ رسم اور رواج بن گیا ہے بارہ ربیو الول آتا ہے تو دیکھیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور ناتخانی آتی ہیں لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتے کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتے زندگی نہیں بدلتے بس ایک رسمی چیزیں ہیں وہ کر لیتے ہیں محرم آتا ہے مادم ہوتا ہے مجلسیں ہوتی ہیں اور وہ مجھے ایک دفعہ ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہمارے دس مجلس پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کر دیں سمجھ آگئے ہی خوش کرن دی ہم آپ کو خوش کر دیں میں ہے کہ میں تو پہلے ہی خوش ہوں توڑے پیسہ نہیں تھا میں نے لوڑی کوئی نہیں ہے اللہ نے میں نے پہلے ہی ٹیر سارا دیتا ہے تو میں نے کہا دیکھو بھائی میرے لیے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے میں سارا سال اہل بیعت کے فضائل بیان کرتا ہوں اہل بیعت کے منعکب پڑتا ہوں ان کا مراسی بن کر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا صلح میں ان سے لوں گا ہمارے مراسی آتے ہیں تو ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہم سے آج تک لے کر جاتے ہیں جب کبھی میں کہہ دوں نا نہیں جاؤ جاؤ پھر آگے مجھے دانہ دیتا ہے مڑا سی حراجیں کھول جائے ہوئیے وہ ہمارے قریب دوسرے زمیدار حراج ہیں مڑا سی حراجیں کھول جائے ہوئیے سنپالہ کھول جائے ہوئیے پوریشیاں کھول جائے ہوئیے ایسی تھوڑے مراسی ہیں تھوڑے کھول لینا ہے میں اہلِ بیعت کا مراسی ہوں